پیارے دوستوں نولیج فور ہیلتھ اینڈ حبس کے لیے ساجد حسن ہیلتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آج کے ویڈیو میں ارن یا ارنڈی یا کیسٹر پلان کے یوگ اور فائدے بتائیں گے ارنڈی میں ہے گٹھیا کے لچنوں کو کم کرنے والے گن ارنڈی میں جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے گن بھی پائے جاتے ہیں جس کی مدد سے گٹھیا جیسے روگوں کی گمبیرتہ کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے ارنڈی کے تیل اور پتی دونوں کا استعمال جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے قبض کو دور کرنے کے لیے ارنڈی کے پتے یعنی کیسٹر لیفز فور کانسٹیپیشن ارنڈی کے پتوں کو بھی یوگ قبض کی سمسیہ دور کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ ارنڈی کے پتوں کو سکھا کر پورڈر بنا لیں اس پورڈر کو صبح خالی پیٹ گنگرے پانی کے ساتھ لیں اور اس سے آپ کو قبضی سمسیہ سے چھٹکارہ ملے گا بازار میں اس کا تیل بھی اپلد ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو کہیں یہ پودا یا پیڑ ملے تو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں گھاؤ بھرنے کے لیے ارنڈی کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ارنڈی کے پتوں کا استعمال گھاؤ جلدی بھرنے کے لیے کیا جاتا ہے ارنڈی کے پتوں میں ایسے کئی پرکتکون پائے جاتے ہیں جو توجہ کے گھاؤ کو جلدی بھرنے میں اثردار ہوتے ہیں ارنڈی کے پتوں کا افیوگ سوجن کو بھی کم کرتے ہیں اکثر جب شریر میں درد ہوتا ہے تو لوگ ارنڈی کے پتوں کا استعمال کرنے کی سلا دیتے ہیں اس کے لیے آپ ایک طبے پر تیل گرم کریں اس میں ارنڈی کے پتے رکھیں اور پتوں کو بھی گرم کریں پھر پربابیت افتحان پر اسے باندھ لیں دن میں دو بار ایسا کر سکتے ہیں یا پھر رات میں لگا کر اس کو کپڑے سے باندھ لیں اور صوبے کھول دیں دو دن میں ہی آپ کو اسے لاب ملے گا چوٹ لگنے پر بھی ارنڈی کے پتے لگائے جاتے ہیں کئی بار ہمیں چوٹ لگتی ہے وہ چوٹ دکھائی نہیں دیتی لیکن ماں سپیشیوں میں درد ہوتا ہے اس میں گم چوٹ کہا جاتا ہے گم چوٹ کے درد کو کم کرنے کے لیے ارنڈی کے پتوں کا استعمال بتائے گے انو سار کریے آپ کو جلد ہی لاب ملے گا نین نہ آنے پر ارنڈی کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ارنڈی کے پتوں کا اپیوگ اندرہ کی سماسیہ میں رہا دیتے ہیں کر آپ کو نین نہیں آتی تو ارنڈی کے پتے اس سماسیہ کو دور کرنے میں فائد من ہوتے ہیں اس کے لیے آپ سب سے پہلے تیل گرم کریں اس میں ارنڈی کے پتے ڈالیں جب تیل سمان ہو جائے تب اسے تھنڈا کر کے اپنے سر پر لگائیں اس سے سٹیف چنتہ دور ہو جائے گی اور آپ کو اچھی نیند آئے گی ارنڈی کے پتوں کے کچھ نقصان بھی ہیں ارنڈی کے پتے آپ کے کئی سمجھےوں کو دور کرنے میں کرگر ہوتے ہیں لیکن اس کے کچھ نقصان بھی ہیں اگر اس کا آپ سیون کرتے ہیں تو پیٹ میں درد سینے میں جلن ڈائریا الرجی اور توجہ پر چکتے لالی میں بھی ہو سکتے ہیں ارنڈی کے تیل مالش کے لیے سے بہت اپیوگی ہوتے ہیں گھر کے بزرگوں کو ارنڈی کا تیل پلائیں کب جسے